یا رب دکھانے آج کی شبتر بے غبی اینڈیا میں کہاں سے ہے یہ اور ان کا کیا نام ہے اور ایران میں انہوں نے سفر مکمل کر لیا ہے بتانے والا ہوں بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا اور اسلامی سوال بھی آپ سے کرنے والا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان بھی آپ کو بتانے والا ہوں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل پہلی بار آئے ہو تو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا اور بیل ایک اینکا بٹن دوا دینا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں واسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری فرمائے اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین کہیں میرے عزیزو جس ٹوپک پر آپ سے میں بات کرنے والا ہوں آج دس تاریخ ہو گئی ہے یعنی کہ دس اگست ہے اور محرم کی آج بائیس تاریخ ہے یعنی چاند کی بائیس تاریخ ہے اور انگلیجی دس تاریخ ہے تو آج بات کرنے والا ہوں ان کا نام ہے علی طاہر ہاں ان کے بارے میں مکمل بات کرنے والا ہوں کہاں سے نکلے کب نکلے اور کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گئے ان کو کتنا سفر کر لیا اور کہاں پر یہ جا رہے ہیں انڈیا میں شاید کسی کسی کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں تو مکمل بات کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں ہاں بنے رہنا اور آپ کو اللہ کے نبی کا آج جو فرمان بتانے کیلئے جا رہا ہوں قسم خدا کی مچل جائیں گے آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل میں نے نو اغسط میں آپ سے دو سوال گئے دے یہ بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جو مرد کے لیے وہ حرام ہے اور عورت کے لیے جائز ہے اور دوسرا یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے وہ کونسی چیز ہے جو مرد کے لیے جائز ہے اور عورت کے لیے حرام ہے منع ہے تو میرے عزیزوں ان سوالوں کے جواب آپ نے بڑے اچھی طریقے سے دیئے میں نے بہت ساری بھائیوں کے بہنوں کے نام بھی لکے جن میں کہ بھائی آپ کا نام تھوڑا مجھے صحیح نہیں لگ رہا بھائی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بھائی ہمارے اسلام میں یہ صحیح نہیں ہے بھائی ہو سکے تو نام اپنا چینج کر لیں تو بلو انساری کے بعد میں چاہت شیخ ہیں روبی ناز ہیں راہمین انساری ہیں عبدالحنان ہیں ماشاءاللہ ان میں سے ایک بہن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ایک تو میں بہت کمزور ہوں اور بے اولاد ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن پر اولاد نہیں ہیں انہوں نے نیک سوال اولاد عدا فرمائے آمین کہیں عزیزوں اب میں بتا دوں ان لوگوں کے نام یار اس لیے لے دیتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کے نام کبھی آئے یا نہیں آئے اس تو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن نام نہیں بھی آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ سوال کا جواب ضرور دیا کریں تو آپ لوگوں نے سوالوں کا جواب دیئے تو پہلا بتا دوں کہ جو مرد کے لیے ناجائز ہے وہ سونا ہے حرام ہے جو سونا ہوتا پہننے والا اور عورت کے لیے وہی سونا جائز ہے اور دوسرا عورت کے لیے کیا چیز ہے ایسی جو کہ وہ ناجائز اور مرد کے لیے جائز ہے وہی چیز تو دیکھئی جو ہم اتر لگاتے ہیں اتر خوشبو لگاتے ہیں تو ہم اس کو لگا کر باہر جا سکتے ہیں لیکن خواباتین عورت کے لیے یہ ناجائز ہے باہر لگا کر عورت اس کو نہیں جا سکتی ہاں اپنے شوہر کے لیے اگر وہ لگا سکتی تو گھر میں ہی لگا سکتی ہے چلیے اب آج کا سوال کر لیتا ہوں اور اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو بتاتے تھا ہوں پھر ان بھائی صاحب کے بارے میں مکمل بات کرنے والے ہیں بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا اور اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ ساتھ آج کا اگر کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا ہاں آج کا کلام اتنا زبردست ہے اور کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے والد صاحب کی فرمائش تھی آج کے کلام کی جس کو میں نے پڑھنے کی پوری پوری کوشش کی ہے لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت پسند رائے کہا ہاں تو بنے رہنا ہے تو چلیے پہلا بتا دو آج کا میرا سوال کیا ہے یہ بتائیے کہ ایمان کے اندر کتنے فرائز ہیں اور وہ کون کون سے ہیں ایمان کے اندر کتنے فرائز ہیں اور وہ کون کون سے ہیں دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہواوں میں بھی نماز عدا کی ہے جنہوں نے ہواوں میں بھی نماز عدا کی ہے وہ ان نبی کا نام بتائیے کیا نام ہے دو سوال چھوٹے چھوٹے آپ سے کر لیے اب دیکھوں گا کل تو کون سا بھائی کون سی بہن مجھے جواب میں لکھ کر بھیج یہ پھر ہمیں ویڈسپ پہ میسیج کر دیا کریں چلیے دونوں سوال کر لیے بات کرتے ہیں ان کا نام ہے زبار علی طاہر انہوں نے مجھے زبار یہ بتایا جبار بھی ہو سکتا بہرحال زبار علی طاہر انہوں نے مجھے بتایا تو یہ رہنے والے ہیں کرناڈکا کے ایک پاس میں ہی بہت بڑی بستی ہے اس کا نام ہے علی پور علی پور کے یہ رہنے والے ہیں اور کرناڈکا سے یہ نکلنے کے بعد میں یہ پاکستان نہیں گئے انہوں نے ڈائریکٹ ایران کی فلائٹ پکڑی ہے جس طریقے سے بھی یہ ایران گئے مجھے انہوں نے بتایا یہ میرے چینل کو ساتھ سے آٹھ مہینے سے مجھے دیکھ رہے تھے تو یہ ان کی کمنٹ بھی آتی ہیں میں آپ کو کمنٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اسکرین پر انہی کی کمنٹ ہے یہ انہی کی آئیڈیا ہے تو انہوں نے مجھے میسیج ڈالا پھر میں نے ان کو اپنا ویٹسپ نمبر دی کہ آپ مجھے میسیج کیجئے اس کے بعد میں انہوں نے مجھے پوری ہسٹری میسیج میں یعنی اس میں ویٹسپ میں بتا دی کہ میں ایسے ایسے کربلا شریف جا رہا ہوں تو یہ کربلا جا رہا ہے زبوار علی تاہیرین کا نام ہے کرناڈے کا کے پاس یعنی علیپور کے یہ رہنے والے ہیں اور ایران کا جو سفر ہے انہوں نے مکمل کر لیا یعنی کہ اٹھارہ سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر ہو گیا ہے ایران کا سفر انہوں نے مکمل کر لیا ہے اب ایراک کے اندر انہوں نے انٹری کرنی ہے جہاں پر ان کو کربلا شریف جانا ہے اور ایک سو چھے دن انہوں نے بتایا کہ مجھے گھڑ سے نکلے ہوئے ایک سو چھے دن ہو گئے ہیں تو حضرت جس طریقے سے شہاب بھائی نے جس طریقے سے انڈیا کا نام روشن کر دیا ہے حج مکمل کر لیا ہے تو یہ کربلا شریف جا رہا ہے تو یہ بھی انڈیا کا نام روشن کریں گے چلیے بہرحال یہ نیوز ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے آپ کو بتا دی اب اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں اور نبی کے فرمان کو آپ جو ہے دل کی گہرائی سے سنیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو کونسی بات سنیں جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات بخشے یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے نجات بخشے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تنگ دست یعنی قرض داروں کو محلت دیں یا پھر معاف کر دیں مطلب یہ ہے اگر آپ سے کسی نے قرضہ لے لیا ہے یا تو ان کو محلت دیں یا اس قرض کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے نجات بخشے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ہاں تو اس پر عمل ضرور کریں اگر کسی کو ہزار دو ہزار روپے دے بھی دی ہیں اور اس کی اتنی استداد نہیں ہو رہی کہ وہ نہیں دے پا رہا آپ کو تو یا تو اس کو محلت دے دیں یا پھر اس قرض کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تو اللہ آپ کو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے نجات بخشے گا یہ نبی کا فرمان ہے چلی اما آپ کو ایسا کلام سنانے کے لیے جارہوں قسم خدا کی دل کی کلیاں کھل جائیں گی تو نبی کے اس فرمان پر عمل کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور اللہ کی بار کا میں دعا کرتا ہوں اللہ پورے ملک میں ہمارے اندوستان میں منہ سکون ہوتا فرمائیں جہاں جہاں بھی ماحول خراب ہے آپ لوگ ہر مسلمان ہر مومن کے لیے دعا کریں تو آپ لوگ ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے رہیں چلیے میرے حضرتو کلام شروع کرتے ہیں کلام پورا سن کے جانا کلام بیچ میں سکپ نہیں کرنا ہاں کیونکہ کلام ہی کوئی ایسا ہے چلیے کلام شروع کرتے ہیں کیوں کرنا میرے دھام ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی واللہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چلتا ہوں میں بھی کافل والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی کافل والوں رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی واللہ کیوں کرنا میرے دھام ہو الفت رسول کی کیا سبز سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانہ کیسا ہے پیارا پیارا کیسا ہے پیارا پیارا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا بلا ہوگی ہمیں نصیب زیارت رسول کی بلا ہوگی ہمیں نصیب زیارت رسول کی جنت ملک جائے گی چاہت رسول کی واللہ جنت ملک جائے گی چاہت رسول کی اور سنیں ان آنکھوں کا برنا کوئی مسرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا روح زیبہ نظر آئے یا رب دکھانے آج کی شب جل بے حبیم یا رب دکھانے آج کی شب جل بے حبیم ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی زیارت رسول کی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں ہاں ہاں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق جس وقت ہو لہے دل میں جس وقت ہو لہے دل میں جس وقت ہو لہے دل میں زیارت رسول کی زیارت رسول کی کیونکہ جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی آخری شہر حشر میں ایک ایک نام تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں فس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر دامن میں ان کے لیلوں بنا آج نجدیوں دامن میں ان کے لیلوں بنا آج نجدیوں مہنگی پڑے گی ورنہ مہنگی پڑے گی ورنہ مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی مہنگی پڑے گی ورنہ اللہ مہنگی پڑے گی پڑے گی ورنہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی یہ کلام جو ہے عبیس رجا قادری صاحب جو پاکستان کے ہیں ان کا لکھا ہوا ہے جو کلام مینا آج یہ پڑا ہے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی بے شک میرے آقا کی چاہت جنت میں لے کے جائے گی لیکن اس کے ساتھ میرے عزیزوں آپ جو ہے اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں اور آپ جو ہے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے آپ کی طرف سے اور آپ نماز کے پاوند رہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ میں بتا دیا ہے ان کے فرامین پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی نبی کی تو محبت دل میں ہے ہی اور ان کے فرامین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جنتی ہیں انشاءاللہ تو چلیئے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے میرے جو یہ سوال تھے ان کے جواب ضرور دیں پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کے اندر کتنے فرائز ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہواوں میں بھی نماز ادا کی ہے ہاں انشاءاللہ تعالی جو بھی نئے اپ ڈیٹ آئے گی شیاب بھائی کی نوشاد بھائی کی اور ہمارے یہ علی طاہر صاحب کی تو اب آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ بنے رہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ